السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ داڑی چھوڑ دو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کو جڑوں کے پاس سے قیچی کے دریئے کتراؤ انہیں اس طرح سے موڑنا مکروح ہے کیونکہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی موچیں موڑاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں موچیں موڑانے سے خلقت بدل جاتی ہے موہ کی آبرو اور اس کا حسن بھی چھن جاتا ہے بالوں کی جڑیں نمائی رکھی جائیں تو مو کا حسن اور زینت قائم رہتی ہے یہ مطور روایت ہے کہ صحابہ اکرام اپنی موچیں کاٹا کرتے تھے غنیت الطالبین مترجم اردو صفحہ نمبر 78 اس تحریر سے پتا چلتا ہے کہ حضرت شیخ نے موچوں کو کترنے کا حکم دیا اور داڑی کے بڑھانے کی تاقید کی ہے موچ کترنا ہے داڑی بڑھانا ہے عام طور سے لوگ حضرت شیخ سے رشتان آتا جوڑتے ہیں اور سلسلہ قادریہ سے نسبت رکھتے ہیں اس کے باوجود ان کی موچیں بڑی ہوتی ہیں اور ان کے بعد داڑی نام کے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ہمیں حضرت شیخ کی بھی بات ماننی چاہیے چونکہ انہوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے دیا ہے موچیں کو موچوں کو پست کرو اور داڑیوں کو چھوڑ دو داڑیوں کو ماف کر دو اس مناسبت سے داڑی رکھنے کی تاقید کی گئی اور موچ کو چھوٹا سے چھوٹا رکھنے کا حکم دیا گیا ہم آپ سے گدارش کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو کہ عام طور سے داڑی کے کٹانے کا اور موچ کے بڑھانے کا رواج ہے اسے ختم کیا جائے داڑی اور موچ بھی شریعت کے مطابق رکھے جائے آج بعض لوگ داڑی رکھتے ہیں تو کسی ہیرو کے داڑی کی نقالی ہوتی ہے وہ ادھر ادھر سے تراش خراش کے ساتھ داڑی کو آراستر پیراستر مضیین کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑی کو چھوڑ کر داڑی کو بڑا کے خوبصورت ہے آپ اگر کوئی نسان داڑی کاٹ کے خوبصورت بننا چاہیں تو مناسب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق داڑی کو چھوڑ دیا جائیں اور موچ کو پست کرائے جائیں البتہ موچ کو بلکل نے چھیلنے سے حضرت شیخ نے منع فرمایا اور اسے مقروع کرا دیا ہے اسے دیان میں رکھا جائے اللہ ہم سب کو صحیح چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ